بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام بولو کے ساتھ میں ہوں شاہدرن ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے بکھرتے تنکوں اور اڑتے پنچیوں کے حوالے سے اور عمران خان صاحب نے آج نیب راولپنڈی میں پیش ہونا تھا وہاں پیش نہیں ہوئے بلکہ نیب کو ایک جوابی جسے کہتے ہیں وہ خط لکھا اور اس میں ہدایت دی کہ ان کی شیونگ کٹ سمیت جو سامان ان کے پاس رہ گیا ہے وہ واپس پہنچایا جائے پروگرام کے دوسرے سے میں ہمارے ساتھ ہوں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب وہ ہمیں بتائیں گے کہ پچھلے مذاکرات کیوں ناکام ہوئے اور اب وہ کیا راستہ دیکھتے ہیں اس کے علاوہ تیسرے سے میں بات کریں گے بلوستان کے مکران ڈیویجن میں آج ایک اور بڑا دن اور بڑا موقع کیوں تھا اور اس کی اہمیت پاکستان کے لیے اور خطے میں ہونے والی تبدیلیوں کے لیے کیا ہے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں نو مئی اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے سینیٹر ز درکت ایمور صاحبہ اب تو عارف الوی صاحب بھی جو صدر پاکستان ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا ایک تعلق بھی ہے وہ بھی فواد چودری کی اور علی زہدی کی طرح خان صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں کہ نو مئی کے واقعات کی مضمت کر دیں تو آپ کیا مشورہ دیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی رین صاحب بات یہ ہے کہ مضمت تو کوئی بھی برا کام ہو اس کی مضمت تو بنتی ہے لیکن ایک طرف سے مضمت بنتی ہے لیکن دوسری طرف سے بھی ایک بات یہ ہے کہ کیا ہم تو مضمت کاری رہے ہیں کیا یہ بھی مضمت کریں گے کہ جس طرح سے خواتین کے ساتھ بتمیزی کی گئی ان کے دوبٹے کھینچے گئے ان کے بال کھینچے گئے خواتین کو کاٹا گیا آپ مجھے بتائیں ان کو کپڑے اتارے گئے آپ مجھے بتائیں جو نہتے بچے تھے لوگوں کی گاڑیاں پولیس والوں نے اور پلین کلوز میں آدمیوں نے گاڑیاں عام شہریوں کی جلائیں انہوں نے جس طرح سے عام شہریوں کو اٹھا کے اریسٹ کیا جس طرح ان کو مارا پیٹا جس طرح سے اس وقت ٹیروریزم کے پرچے ہو رہے ہیں کیا یہ ہندوستانی بیش ہے ہمارے ملک میں کیا ہو گیا ہمیں گوش کے ناکن کھو دیئے ہم نے ہم ہمیشہ سنتے تھے بلوچستان والے ہمیں آ کے کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا وہ ہم ان کی بات پر یقین ہی نہیں کرتے تھے لیکن اب جب پنجاب میں ہو رہا ہے تو پنجابیوں کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں اور بات اب یہ ہے کہ دیکھئے ہر غلط کام کی مضمت کرتے ہیں املاک اگر بلڈنگ سٹوٹیں تو اس کی مضمت کرتے ہیں مگر جو ستر انسان مار دیئے جو ستر فیملیز کے ساتھ جو آپ نے ظلم کیا ہے اس کے علاوہ سات ہزار لوگ اس وقت اریسٹ کیے گئے ہیں ابھی مجھے پتا چلا ہے نہ ان کو پانی دے رہے ہیں نہ ان کو کھانا دے رہے ہیں اور یہ کومن سیویلینز ہیں جو کہ صرف ایک حق سچ کے لیے نکلے تھے اور یہ ہمارا آئینی حق ہے آرٹیکل فور ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے آرٹیکل نائن ہماری ڈگنٹی آف مین آرٹیکل فورٹین دیتا ہے اور رول آف لوگ کے مطابق ہونا چاہیے کام سینیٹر صاحبہ سینیٹر صاحبہ اگر آپ کی اجازت ہو سینیٹر صاحبہ اگر آپ کی اجازت ہو تو شیلہ رضا سے اس کا جواب لے لیں جو لازمی سی بات ہے آپ نے جو بات کہی کہ خواتین کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا یا جس طریقے سے ان پر تشدد ہوا اس کی مضمت ہر زی شعور انسان کرتا ہے گو کہ آپ نے نو مئی کے واقعات کی کھل کے مضمت نہیں کی شیلہ صاحبہ سینیٹر صاحبہ نے جو پوائنٹس اٹھائے آپ کیسے رسپانڈ کریں گی آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں آپ کی جماعت اچھا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ٹھیکہ لے رکھا اپنے اداروں کو بدنام کرنے کا اور انہیں زچ کرنے کا کل فیصلہ باد میں بھی میں نے دیکھا کہ پولیس اور رینجر ساموش کھڑی تھی اور ان کے بےہودہ نارے سن رہی تھی آپ کا آئینی حق جتنا ہے اتنا ہی استعمال کریں آپ کے دور میں اس بات پر اس قانون پہ بہت زور دیا گیا کہ آرمی کے خلاف بات نہیں کی جائے گی صحیح اور میں نے آپ کے لوگوں کو پیٹرل بم پھیکتے دیکھا ہے آپ کی منسٹر صاحبہ کی وائس ہے کہ یہ لوگ پیٹرل بم پولیس پر پھیک رہے ہیں صحیح ٹھیک ہے آپ نے باقیدہ تزہیق اڑائی ہے صحیح کہ دیکھو ہم نے پولیس کیسے بھگائی ان کے پیچھے آپ مارتے ہوئے چاہ رہے تھے صحیح خاتون آپ کی آئیں تھی چل تیوئی اور انہوں نے دھپٹہ پھیکا صحیح کون انہیں مجبور کر رہا تھا دھپٹہ پھیکنے پہ بھائی شہلہ رہا سہر بھائی لیکن ایک کاؤنٹر ایک منٹ بہت برے حالات تھے سہی نا یہ سوشل میڈیا تھا نا کچھ تھا اور اس کے بعد بھی ہم لوگ اریسٹ ہوئے ہیں ہمیں ہمارے دوستوں کو مارے پڑی ہیں صحیح لیکن آپ یہ الزام نہ لگائیں کہ آپ کے ایک صاحب نے کل افتخاط دورانی نے کہا کہ ریپ کر رہے ہیں پولیس والے یہ نہیں کریں آپ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں کیا گیا آپ نے بتمیزی کی کہ ایک ویلچئر پہ ایک ویلچئر پہ ڈراما رچایا گیا صرف ایک سوال لے لیں آپ نے جو بات کی وہ اپنی جگہ پہ درست ہے لیکن جو کچھ عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ ہوا جو کچھ شہریار آفریدی کی اہلیہ کے ساتھ ہوا شہریار آفریدی سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ رانہ سناؤلہ کے خلاف انہوں نے غلط کیس بنایا اور پھر کلمے پر انہوں نے گوائی بھی دی لیکن ان کی اہلیہ کا تو قصور نہیں تھا انہیں کیوں گرفتار کیا گیا یہ آرگیومنٹ تو آپ کے سامنے آئے گا میں بالکل بات کرنا چاہ رہی تھی اس پہ آپ نے میری بات کو خود ہی روکا نا میں ایک بات اور کہوں گی کیونکہ یہ بات پوری انٹرنیشنل میڈیا پہ ڈالی گئی اور وہ یہ تھی کہ ایک خاتون سے ڈراما کرائے گیا کہ وہ ویلچیر پہ بیٹھی ہیں ان کو کوئی مار وار رہا ہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہاں سے اس ویڈیو کو وائرل کیا گیا کوئی نیک آدمی تھا جس نے اس کے بعد کی بھی ویڈیو بنائی کہ وہ خاتون اٹھ کے پھر چلتی بنی مسکراتی بھی بلکل ٹھیک ہے یہ ڈرامے اب چھوڑ دیں اور کل عمران نیازی کی بہن بھی ایک کہہ رہی تھی کہ یہ لوگ بیلڈنگوں کو رو رہے ہیں جو ہمارے پیسو سے بنی آپ کی نظر میں وہ بھی بلڈنگ تھی جو نور عالم کے گھر میں آپ نے چڑھائی کی اور اس کے گھر پہ حملہ کیا گھر تھا وہ اب رہی بات جو غلط بات ہے ہم اس کی پہلے دن سے مضمت کر رہے ہیں ٹھیک ہے آتا ہے عدالت سے عمران کو گرفتار کیا گیا اور لوگوں کو بھی کیا جاتا رہا ہے ہدایت اللہ کو کیا شرجیل میمن کو کیا کافی لوگوں کو کیا ہاں شیشے توڑے رینجورز نے انڈیویجوال ایکٹ تھا اس کی ہم نے مضمت کی گرفتاری کی نہیں کی اس کے بعد جو ہے عثمان ڈار کے ہاں جو ہوا بلکل نورمل تھا پھر اس کے بعد جو ہے جب عثمان ڈار کے ہاں ہوا تو ہمیں تو پتا ہی اس طرح چلا کہ خواجہ عاصف نے یہاں تک کہا کہ میں ان کے ہاں جا کے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں جو ہوا کیونکہ میں بہت ساری پولیس کی باتوں سے نہ خوش ہوں پولیس ایک رویہ کا نام ہے میں آئے دن اپنے ہاں بھی پریس کانفرنس کرتی رہتی ہوں کہ جی مجھے تعاون نے ملا فلاں بچی کے لیے لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتی دوسرے جہاں بھی دوسرے جہاں بھی شہریار صرف ایک منٹ کے لیے آپ کو روکوں گا زرکت احمور صاحبہ سے ایک سوال لے کے پھر آپ کی طرف آوں گا زرکت صاحبہ آپ لاہور میں موجود ہیں اور پھر بھی کل سے خان صاحب دوبارہ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ زمان پارک پہ کوئی آپریشن کیا جا رہا ہے آج گورنمنٹ کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ ختم ہو چکی ہے تو زمان پارک میں اسی طرح آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں خان صاحب کی حفاظت کے لیے یا ماحول بدل چکا ہے جی بہت شکریہ رین صاحب بات یہ ہے کہ بہت معذرت کے ساتھ پاکستان ایک اس طرح کا ملک اس وقت ہے جس طرح اپارتھیڈ ہو جیسے ساؤتھ ایفریکہ میں تھی چھتالیس لگی اور اگر پی ٹی آئے کے لوگ تھے تو ان کے اوپر آنسو گیس ان کے اوپر ربر بولیٹس ان کے اوپر وارٹ ٹینکرز اور ان کے اریسٹس اور یہ بہیمانہ ان کے ساتھ صلوق کیا گیا اور جہاں پی ٹی ایم کے لوگ تھے وہ دفعہ ایک سو چھتالیس بھی لگی بھی تھی اسلام آباد میں دو سو پینتالیس بھی تھی آرمی کے انڈر تھا کانسٹیٹویشن ایونیو ریڈز زون کے اندر پی ٹی ایم کے لوگ گیڈ کلان کے توڑ کے اندر آئے نہ کوئی پولیس تھی نہ کوئی ایفٹی تھی نہ کوئی رینجز تھی نہ ان کے اوپر آسو پیس کلائی گئی نہ ان کے اوپر پرچے ہوئے نہ ان کے اوپر پانی پھینکا گیا نہ اس کی مضمت کی گئی اور چیف جسٹس کے سپریم کورٹ کے باہر لاؤڈ سپیکر پہ سارے لیڈران کیا کہہ رہے تھے جو کہہ رہے تھے میں اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتی مجھے بات کپلیٹ کرنے دیں مینجسٹریٹ جو تھی زیبا ان کو امران خان صاحب نے کہا کہ آپ نے جو کیا اس کے اوپر ہم لیگل ایکشن لیں گے زرکا صاحبہ کاش آپ کا ہوتا آپ نہیں کہا اور چیف جسٹس آف پاکستان کو دو کروڑ گالیاں نکالی گئی جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا جو باتیں کنی گئی اور اس کے اوپر ایک کیس نہیں ریجسٹر ہوا زرکا صاحبہ اگر مجھے میرے سوال کا جواب دے دیں تو مہربانی ہوگی مجھے یہ بتائیے اور امران خان صاحب کے گھر جو ہو رہا ہے اس وقت اس وقت تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ وہاں چالیس ٹیررس ہیں ماشاءاللہ صحیح تو امران خان صاحب نے کہا کہ دکھائیں کون سے ٹیررس ہیں صحیح انہوں نے وہاں پر میڈیا کے لوگوں کو بلایا کہ ڈھونڈو بھئی کدھر ہیں ٹیررس زرکا صاحبہ آپ جا رہے ہیں زمان پر خان صاحب سے ملنے کے لیے بات سمیں کل پھر وہی کام ہو رہا تھا کہ پولیس کی وینز میں سادہ کپڑوں میں مر آ کے وہ آنے والے تھے خان صاحب کے گھر میں کہ یہ اینڈی ٹیررس ان کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں وہ تو سلام ہے میڈیا کو جنہوں نے ویڈیو فٹیجز ریلیز کی تو پھر وہ سر پہ پاؤں رکھ کے بھاکے وہاں سے زرکا صاحبہ ایک سوال کا جواب دیجئے گا خان صاحب سے ملنے آپ زمان پارک یا وہاں کی جو صورتحال میں جیسے آپ لوگ پہلے دفاع کے لیے پہنچتے تھے اب جا رہی ہیں جی میں پرسوں بھی گئی بھی تھی صحیح اور جب سے خان صاحب رہا ہوا میں تین دفعہ جا چکی ہوں لیکن ابھی تو انہوں نے سب کو کہا ہے کہ سب کو نکال دیا ہے انہوں نے کہا یہاں پر صرف یہی لوگ ہو تاکہ ان کو سکون آ جائے کہ کون ہے یہاں پہ چالیں ٹھیک ہو گیا دیکھئے جی رول آف لار جس طرح خان صاحب نے پیشیاں ٹینڈ کی ہیں جس طرح سے ہم نے ستائیس سال میں ایک پیس فلٹس کر کے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا ایک گملہ نہیں ٹوٹا آپ مجھے بتائیں ایک گملہ زرکہ صاحبہ زرکہ صاحبہ آپ نے آپ نے زرکہ صاحبہ آپ نے رول آف لار کی بات کی اور گملہ نہ ٹوٹنے کا ذکر کیا تو آپ کو یاد دلاؤں کہ پی ٹی وی پر بھی حملہ ہوا تھا اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے اوپر بھی حملہ ہوا تھا آپ کہہ رہے ہیں گملہ نہیں ٹوٹا شیلہ رضا صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ علی زیدی صاحب کو جو ریلیف ملا ابتدائی طور پر اس میں آپ کا کوئی کردار تھا یا ناصر حسین شاہ کا کوئی کردار تھا شیلہ رضا مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں آپ پروو کریں ان کو خاموش کر دیں انکوائری کریں پروو کریں انکوائری کیوں نہیں کرتے چلیں ٹھیک ہے آپ کے دور میں ساڑھے تین سال مقدمہ چلا سارے بری ہو گئے گملہ نہ ٹوٹنے پہ انکوائری کیوں نہیں کرتے زرکہ صاحبہ مجھے شیلہ صاحبہ سوال لینے بھی پلیز میں بات کرنا چاہتے کیوں نہیں کرتے کہ موڈل ٹاؤن میں کون لوگ تھے جنہوں نے موڈل ٹاؤن سانیہ ساڑایا آپ کا پوائنٹ آف ویو آگے آئے کسی دوسرے کو بھی بولنے کی اجازت دیجئے مہربانی ہوگی شیلہ رضا صاحبہ اگر میرے سواب کا جواب دے سکیں بھئی میں کیسے جواب دوں میری تو تیزیب نہیں ہے کہ بولے جاریے میں اس میں بولوں چالے آپ بولیں تین سال آٹھ مہینے ان کی حکومت رہی تین سال آٹھ مہینے ان کی حکومت رہی موڈل ٹاؤن کے لوگوں کو انصاف دلانا ان کا فرض تھا رانہ سانہ اللہ کو ایک فضول مقدمے میں پکڑنے کے بجائے آپ جو تھے وہ اس پہ کام کرتے کہ موڈل ٹاؤن میں جو کچھ ہوا غلط ہوا آپ اس کو دیکھیں اب رہی بات جی نہیں آپ نے سندھ کے آفیسر کو اتنا مارا کہ وہ موت و زندگی کی کشم کشمی رہا آپ کہتی ہیں کہ پی ٹی وی پہ ہم نے حملہ نہیں کیا آپ کے صدر اور آپ کے وزیر آزم کی آواز تھی کہ اللہ اب یہ پی ٹی وی میں داخل ہو گا ہے ہاں اچھا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا وزیر آزم ہاؤس میں بھی داخل ہونا ہے اور یہ ہونا ہے اگر مائنڈ مائنڈ نہ کریں اگر مائنڈ نہ کریں اگر مائنڈ نہ کریں ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا نالج کی بنیاد پہ جانتا ہوں کہ علی زیدی سے آپ کے بھی بڑے اچھے مراسم اور ناصر حسین شاہ صاحب کے بھی تو ابتدا میں جو انہیں ریلیف دیا تھا آپ دونوں نے کوئی رول پلے کیا تھا یا ویسے ہی ریلیف مل گیا تھا جو گھر کو سب جیل قرار دیا گیا ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کور کمانڈرز جو بات وہ جو میٹنگ ہوئی تھی اور ساری اس کے بعد ایک اعلامی آیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ آرمی سپیشل ایکٹ کے تحت جو ہے مقدمات چلائی جائیں گے اور ظاہر ہے کہ جو آرمی ایکٹ ہے اس میں ٹوئنٹی ون امینڈمنٹ کے بعد اور خاص طر پر اے پی ایم ایس کے بعد جو ہوا ہے اے پی ایس کے بعد جو کچھ ہوا ہے ترمیمات ہوئی ہیں اس میں یہ آرمی تنصیبات دفاعی تنصیبات جی ایچ کیو ان سب چیزوں پہ جو حملے ہیں وہ دہشتگردی کے ظنرے میں آتے ہیں تو اس میں اب آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں صرف اپنی زبان سمال سکتے ہیں تو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ خاتون نے بات کی کہ ایک قانون نہیں ہے بلکل خانون نہیں ہے ریمانڈ کے اندر ملزم کو بلا کر گوڈ ٹو سی یو کرنے والے جو ہیں وہ یہ بھول گئے کہ فریال چالپور کو نیب نے ہسپٹل میں داخل کیا تھا اور رات کے بارہ بجے گھسیٹ کے وہ لے گئے تھے شاہد رات کو تو اس وقت انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ایک سو موٹو لیتے شاہلہ صاحبہ آرمی ایکٹ کا آرمی ایکٹ کا آپ نے ذکر کیا پاکستان پیپلز پارٹی حمایت کرے گی ان مقدمات کو آرمی ایکٹ کے تحت چلانے پر دیکھئے میں نے ایک بات کہی کہ جب یہ سب چیز پاس ہو رہی تھی تو سب سے زیادہ جو انٹرونشن تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی اب یہاں پہ جو صورتحال ہے اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ باقاعدہ باقاعدہ فورٹیجز ہیں ان کو نادرہ کی مدد سے کیا جا رہا ہے شہید کرنل شیر محمد جنہوں نے مجسمت ہو رہا اس کو باقاعدہ مردان سے میری بات پوری ہونے دیں مردان سے گرفتار کیا گیا ہے ایک بات کہاں سے پولیس آپ لوگ جی ایچ کیو جلا رہے تھے آپ لوگ جنہ ہاؤس جلا رہے تھے ایک گولی نہیں چلی آپ نے پوری ایک ایک چیز اٹھا کے خافصر کر دی آپ کے لئے ہمیں مارا جا رہا تھا ہمز کم اب آپ جھٹلائیں تو نہیں نا چلیں ٹھیک ہے آپ نے واضح جواب نہیں دیا کہ آپ آرمی کورس کی عمایت کریں گے یا نہیں میں نے واضح جواب دے دیا میں نے واضح جواب دیا ہے کہ اگر اگر بلکل ایسے شواہد موجود ہیں اور کام کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کام کیا تو پھر مقدم آپ چلنے چاہیے ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ کے خیال میں مزید کتنے لوگ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو چھوڑ سکتے ہیں دیکھئے جی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے مسئلہ جو آج ساؤس پنجاب کے لوگوں کی خبر آئی صحیح یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو ان کے روئیوں کے اوپر اس دفعہ ٹکٹ ہی نہیں ملے صحیح جن کو ٹکٹ نہیں ملے وہ آرے ویجواری وہ آگئے آگئے کیونکہ انہوں نے کسی اور سے نمبر لینے تھے ٹھیک ہے صحیح بہت سے لوگ اور کچھ حصوں میں زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سلیپر سیلز ہوتے ہیں کسی اور کے صحیح دوہزار اکھارہ میں یہی سلیپر سیل آپ کے کام آئے تھے تو حکومت بنی سینیٹر صاحبہ یہ بھی تسلیم کریں ارے بھائی گزارش تو سن لینا رجل صاحب بات نہیں ہے سر میڈم صحیح فیرون کے گھاری موسیٰ پلا تھا نا صحیح سال پہلے نہیں پتا تھا کہ اصلی علاق کیا ہیں صحیح یہ تو ظاہر ہوئے تو پتا چلا وضع ہمیں بھی کیا پتا تھا صحیح پچھتر سال سے ہم اسی طرح رگڑ سے آ رہے ہیں ہمیں لوگ ایک امیر ملک کے پاشن دے جہاں سونا ہے ہمارے ملک میں کوئلہ ہے صحیح پیٹرل ہے گیس ہے مادنیات ہے سینیٹر یہاں پر گھنپت کیوں ہے سینیٹر زرکت ایمور صاحبہ آپ کا شیحلہ رضا صاحبہ آپ کا دونوں کا بہت بہت شکریہ ناظرین جو بات کر رہی تھی سیدہ شیحلہ رضا صاحبہ آرمی کورس کے حوالے سے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے اور وفاقی کابینہ کے اجلاس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں جو ہونے والے فیصلے ان کی توسیق کی جائے گی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اعزاز سید کی خبر کے مطابق بلاول بھٹو نے آرمی ایکٹ کے استعمال پر اعتراضات اٹھائیں لیکن کل وفاقی کابینہ جو حتمی فیصلہ کرے گی وہ لاؤ آف دا لینڈ کیا ہوگا جس کے تیت نو مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا کل تک کی کابینہ کی میٹنگ کا چھوٹا سا بریک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب بات کریں گے ان سے ویلکم بیک ناظرین پرگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب اس سے پہلے کہ میں کوئی تحمید باندھوں یا کوئی اور بات کروں سیدھا ان کو مبارک بات دوں گا آج انہیں سپریم کورٹ سے ایکسٹر آرڈنری ریلیف جس کے لیے وہ گزشتہ چار ماہ سے اپنے وکیل کامران مرتضی کے ساتھ جدوجہت کر رہے تھے جی ہاں بات کروں گا مولانا ہدایت الرحمان کی ان کے لیے زمانت لینے میں کامیاب ہو گئے مبارک ہو سراج صاحب آپ کو بہت شکریہ حرین صاحب اور میروانی اچھا سراج صاحب اب ذرا مولانا صاحب کے لیے آپ نے جو ایفرٹ کی ملک میں جو اس وقت اور آل سیچویشن ہے آپ نے اس کے لیے پہلے بھی ایک کوشش کی مذاکرات کی جو تقریبا ہمیں لگ رہا تھا کہ کامیاب ہوگی لیکن نہیں ہو سکی تو اب جو صورتحال ہے وہ آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ مذاکرات کا موقع ہے یا بندگلی میں جا چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بھائی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سپریم کورٹ سمیت تمام لوگ اس وقت بندگلی میں ہیں صحیح وہ بھی جو حکومت میں ہیں اور وہ بھی جو حکومت میں نہیں ہیں صحیح اور وہ جو سرپرستی کر رہے ہیں اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک قومی مفاہمت کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے صحیح یہ آپ پانچ مہینے بعد کر لیں گے دس مہینے بعد کر لیں گے لیکن اچھا ہے کہ وہ کام جو آپ بی سیار خرابیوں کے بعد کریں گے آپ پہلے مرحلے میں کر لیں صحیح اور وہ یہی ہے کہ اس ملک میں حکومت میں آنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ الیکشن ہے صحیح اختیارات حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ الیکشن ہے صحیح اپنے ایجنڈے اور اپنی ویجن کے مطابق اپنے منشور پر عمل درامت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ الیکشن ہے اب الیکشن کسے ایک پارٹی کا یا دو پارٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے صحیح یہ ووٹر کا بھی مسئلہ ہے اور ان تمام سیاسی جماعتوں کا جو الیکشن میں حصہ لیں گے تو میرے پہلے سے یہی موقع ہے اور اس کے لیے میں نے کوشش کی تقریباً دو یا تین بار تو یہ لوگ ایک میس پر بیٹھ بھی گئے سراج صاحب آپ نے کوششیں کی ابتدا شاید بھائی میری بات سنیں تو میں نے کوشش کی ہے اور کچھ چیزوں پر انہوں نے اتفاق بھی کیا اور کچھ چیزیں اب بھی ایسے ہیں جس پر اتفاق کرنا ضروری ہے جتنا جل کریں گے اتنا ہی قوم کے لیے ملک کے لیے باعث خیر اور باعث برکت ہے سراج صاحب آپ نے یہ کوششیں کی آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ابھی تک دونوں طرف کے جو فریقین میں سیاسی فریقین کی فیلال بات کر رہا ہوں وہ اپنی پولٹیکل ایگو سے باہر نہیں نکل پا رہا ہے وہ ملک ریاست اور عوام کا نہیں سوچ رہا ہے کسی لمحے پہ آپ کو یہ فیلنگ آئی؟ اور کیا اس کے لئے اور کوئی وجہ تو نہیں ہے اسولی طور پر تو ہر مجلس میں ہماری بات مانتے ہیں کہ اس سے چنگی اچھی اور پیاری بات کیا ہو سکتی ہے لیکن دونوں جانب ایسے کچھ لوگ موجود ہیں جو مفاہمت کی وجہے بہتری کی طرف یا قومی کنسنسز کی طرف جانے کی وجہے ان کا خیر یا فائدہ اسی میں ہیں کہ بس شر ہو فساد ہو آپ نے دیکھا ہو گیا جب کسی روڈ پر حادثہ اور ایکسرنٹ ہو جاتی ہے تو اس میں میستر خانے کا اپنا فائدہ اس لئے کہ خراب گاڑی ادھر جا کر مرمت ہوگی مرمت ہوگی ڈاکٹر کا اپنا فائدہ بیمار ان کے پاس جا کر ان کا کلینک چلتا ہے باقی لوگوں کی بھی اپنے اپنے پوائد ہے نقصان صرف ان لوگوں کا ہوتا ہے جو گاڑی میں موجود ہو مسافر ہوتے ہیں اور ان کے لاشے کوئی اٹھاتے ہیں جب مسافر ہوتے ہیں اسی طرح اس مسئلے میں بھی نقصان صرف اور صرف عوام کا ہے تربوس کی طرح چوری اس پر گرے یا یہ چوری پر گرے دون صورتوں میں تباہی بربادی وہ غریب عوام کے لیے ہے صرف آج آپ نے سپریم کورٹ میں آج آپ نے سپریم کورٹ میں پاناما کے مقدمے کا ایک حوالہ دے کے بڑا انکشاف کیا کہ وہ بھی اسی طرح بنایا گیا تھا تو کیا آپ یہ ریفرنس دے رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی جو مقدمہ بنایا ہے وہ ایسے ہی بنائی یا وہ کوئی معاملہ اور تھا نہیں وہاں میری بات کرنے کا مطلب یہی تھا کہ چونکہ پاناما لیکس میں تمام سیاسی جماعتوں کے اللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ شامل تھے اس لیے کسی نے اس پر ایکشن نہیں لیا آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی خود احتساب کی بات کر دی تھی لیکن جب حکومت میں آئی تو انہوں نے بھی پاناما لیکس میں جو انوال لوگ تھی اس پر ایک لپز بھی نہیں بولا نہ سپریم کورٹ نے اڈٹ کیا نہ سمن جاری کیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف حادف نواز شریف تھے اور آج تک ہمارا مطالب ہوئی ہے جی شاید سر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف حادف نواز شریف تھے پاناما کا میں یہی سمجھ رہا ہوں کل بھی اور آج بھی کہ اس ملک میں جو اشرافیہ ہے اس کا احتساب کوئی نہیں کر سکتا ہے نہ نیب نہ عدالتیں نہ ایف آئی اے نہ باقی ادارے سارے بے بس ہیں ان کے سامنے اور اس ملک میں اس کرپٹ اشرافیہ کا احتساب اگر کوئی کر سکتا ہے وہ پاکستان کے عوام ہے جو ووٹ کے ذریعے ان کا احتساب کرے باقی اس میں شک نہیں ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب جو سزا ہوئی وہ پاناما کی بنیاد پر نہیں وہ تو دوبئے میں اکاما کی بنیاد پر ہوئی ہے کہ میرا جو کہہ ستا وہ اکاما کا نہیں تھا بلکہ وہ پاناما کا تھا لیکن بارال سپریم کورٹ نے اس کو ایڈریس کیا اور ہمارا جو مقصد تھا پاناما لیکس میں انوال لوگوں کے احتساب کا وہ اب بھی پورا نہیں ہوا اور فائل اب بھی موجود ہے بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے اب بھی موجود ہے سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے اب جو دو بڑی چیزیں اس وقت ہمارے سامنے ہیں اور میں اس پر چاہوں گا کہ جماعت اسلامی کیا اسٹانس رکھتی ہے وہ ہمیں بتائیے گا سب سے پہلے نو مئی کے واقعات جن پر ہم دیکھتے ہیں ام کم بھی مذہمت کر رہی ہے بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی آج مذہمت کی بہت سے لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کر جا رہے ہیں نو مئی کے واقعات کو کیسے دیکھتے ہیں اور جو لا آف دا لینڈ ہے یا جو آرمی ایکٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کو جماعت اسلامی کیسے دیکھتی ہے لیکن نو مئی کے واقعات کی مذہمت تو ہر پاکستانی نے کی ہے حتیٰ کہ خود پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لیڈر بھی کہتے ہیں بہت ہی غلط ہوا بلکل اور میں سے کچھ کہتے ہیں کہ ہم ٹریپ ہو گئے کچھ کہتے ہیں کہ ہم نہیں تھے پی ٹی آئی کے جنڈے لے کر یا اس کا سٹکر لگا کر کوئی اور لوگ تھے اور کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے کیا تھا لیکن جذباتی لوگ تھے بارال اس کے تو جتنی بھی مذہمت کی جائے کم ہے اس لیے کہ یہ جو قادی عظم کا گھر تھا یہ نہ کور کمانڈر کا تھا نہ کسی سیاسی لیڈر کا تھا اس طرح جو ریڈیو پاکستان پشاور کا تھا وہ بھی ریاست کی علامت یا فوج کا نہیں تھا یہ ایف سی سکول ہے جس میں چودہ سو بچے تمالگرہ ذلہ دیر پائین میں ذریع تعلیم تھے وہ قوم کے بچے اس میں پڑھ رہے تھے تو یہ کسی پارٹی کا حکومت کا یا کسی کرنیل جرنیل کا سکول تو نہیں تھا یہ سب جلائے گئے تو یہ تو پاکستان جلائے گئے تو سراج صاحب آرمی ایکٹ کو لاغو کرنے کا جو معاملہ ہے سالہ تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا آرمی ایکٹ کو جو لاغو کرنے کا معاملہ ہے جماعت اسلامی سمجھتی ہے ہاں یعنی اب اگلی بات یہی ہے اب اگلی بات یہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کافی شواہد موجود ہے دلائل موجود ہے ثبوت موجود ہے تو پھر بن کمروں میں ٹرائل کرنے کی وجہے آپ سوال عدالتوں میں کریں یہ زیادہ باوکار طریقہ ہے اس لیے کہ آپ جتنا بھی ملیٹری کورٹس ہے سارے دنیا میں اس پر ہمیشہ سوال اٹھائے جاتے ہیں اور کبھی بھی اس پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہوتا ہے اگرچہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو ملیٹری کورٹس کے حوالے سے اتنا عرض کروں کہ دو ہزار پنڈرہ میں اس عملی سے جمہوری حکومت میں یہ پاس کروائے گئے نیشنل ایکشن پلان کے تاتھ لیکن ان کے مدد بھی تین سال کے لیے تھی وہ مدد بھی ختم ہو گئی ہیں اگرچہ آرمی ایکٹ بھی اس آئین کا حصہ ہے یعنی آئین میں وہ محفوظ ہے جو آرمی ایکٹ ہے اس کے تحت آپ کاروائی کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ جو فوجی عدالتیں ہیں اس کو کبھی بھی انصاب دینے والے عدالتیں نہیں سمجھے جاتے ہیں لیکن سیول عدالتوں کے بارے میں ایک آدمی کو مقہ ملتا ہے خود سیدہ ابو العلہ محدود رحمت اللہ علیہ کو بھی انیس سو باون میں فوجی عدالت نے پانسی کی سزا سنائی اور اس کے بعد وہ جو پانسی کی سزا تھی وہ چودہ سال قید میں تبدیل ہو گئی اگر آپ نے پڑھا یا دیکھا ہو انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر تفہیم القرآن جیلحی میں مکمل کی اس لیے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ملیٹری عدالتوں کے بجائے سیول عدالتوں کو اختیار کیا جائے سراج علک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ دعا گو ہیں کہ آپ جو کوششیں کریں وہ ملک کے لیے ملک کے سیاست کے لیے جمہوری اداروں کے لیے فائدہ مند اور فیصلہ کن ہو لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد آکے آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں سیاست کی لڑائی کے علاوہ آج کی قومی بڑی خبر کیا ہے لیتے ہیں کہ چھوٹا سا بریک ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم قومی سیاست پر بات کر رہے تھے اور بریک سے واپس آنے کے بعد ہم قومی خبر پر بات کریں گے جی ہاں پاکستان کی اگر آج سب سے بڑی جو قومی خبر ہے وہ مکران میں وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف کا دورہ ہے اور دو اہم منصوبوں کا افتتہ ہے جس میں سو میگا وارٹ کی بجلی کی فرامی ایران سے گوادر کو اور مند کے علاقے میں پیشین میں بارڈر ٹریڈ مارکیٹ کا افتتہ اور اس موقع پر ان کی ایرانی جو صدر ہیں رئیسی ان کے ساتھ ایک غیر رسمی ملاقات اور وفود بھی ماں موجود تھے پاکستان کی طرف سے وزیر خارجہ وزیر طوانائی اور وزیر پیٹرولیم ماں موجود تھے اور اسی طرح ایران کی طرف سے ان کے کاؤنٹر پارٹس موجود تھے تو اس ملاقات کے بعد جو میڈیا سے خطاب کیا یا جو تقریب سے خطاب کیا اس کی سب سے اہم چیز دونوں جو سربراہان مملکت ہیں انہوں نے اپنی اپنی قومی زبان میں تقریر کی ایرانی صدر نے فارسی کا انتخاب کیا اور پاکستانی وزیراعظم نے اردو کا انتخاب کیا اور اس گفتگو میں عالمی دنیا کو کیا پیغام دیا گیا سنیے اکبال لاہوری سے انہوں نے اپنے اشاندر شعر خود فرمودن کہ تہران ہو کہ اگر تہران عالم مشرق کا جنیوہ جنوی عالم مشرق بشود شاید قرارز کی تقدیر بدلتے ہیں شاید سر نوشتے ان جہان تقدیر پیدا کنات ناظرین میاں شہباز شریف نے علامہ اکبال کے شعر اور ایرانی بزرگ کی دعا سے جو ریفرنس اسٹابلش کیا ہے وہ عالمی دنیا کے لیے ایک واضح پیغام ہے اور آج کی اس ملاقات میں جو سب سے اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ سولر انرجی کے معاملات پر بھی نہ صرف گفتگو ہوگی بلکہ فری بارڈر ٹریڈ کے ساتھ ساتھ فری ٹریڈ کے معاہدے کی بات ہوگی اور یہ وہی متبادل منصوبہ ہے حکومت پاکستانی امیان شہباز شریف کا جس کے تحت جو اس وقت معاشی بوران پاکستان کو درپیش اور توانائی کا بوران درپیش ہے اس سے نمٹنے میں مدد ملے گی پاکستان کے ایران کے ساتھ اور پاکستان کے افغانستان کے ساتھ اور پاکستان کے چین کے ساتھ اگر تعلقات کاروباری سطح پر بہتر ہوتے ہیں تو پاکستان اپنے دو بڑے کرائسز معاشی بوران اور توانائی کے بوران سے جلد نکل سکتا ہے پاکستان کو اپنے معاشی اور توانائی کے بوران کو کابو پانے کے لیے سب سے زیادہ جو تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے وہ پاکستان ایران پاکستان افغانستان اور پاکستان چین ریلیشنز پر ہے پاکستان کے چین کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز ہیں باقی دو ملکوں کے ساتھ اگر بہتر ہوتے ہیں تو پاکستان اپنے چیلنجز سے نمٹ سکے گا اگلے ہفتے تک مجھے شاہد رند کو اجازت تیجئے مجھے شاہد ریلیشن